وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حفظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاک خار رکھ محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک توافیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو آپ کو یاد ہوگا کہ یکم اگست کو ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی محضر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس ویڈیو میں پیارے بھائیو ہم نے دو عدد اخبارات آپ کو دکھلائے تھے انیس سو نینانوے کے جن اخبارات میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کو جیل بھیجے جانے کی وجوہات کا ذکر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بی بی سی کی ڈاکومنٹری کے کچھ حصے دکھلائے تھے یو ایس ڈپارٹمنٹ کی اسی بارے میں ریپورٹ کا ہم نے آپ کو ایک امیج دکھلائے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ الاسلام ڈاٹ اوگ سے بھی یہ واقعہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا آج ہم محضر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اس واقعہ کی جو ریپورٹ پولیس میں درج کروائی گئی تھی مولوی علیہ السچنیوٹی کے طرف سے وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اور ان مولویوں کے جو سوشل میڈیا پر یہ جو آج کل شور مچا رہے ہیں اس شور کو جھوٹا ثابت کریں گے انشاءاللہ اور سوشل میڈیا پر یہ شور پہلے ہلکا ہلکا شروع ہوا تھا پہلے بھائیو یہ مئی کی بات ہے جبکہ خاتم المقذبین اور خاتم الجاہلین مولوی مبشر نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں اس مولوی مبشر نے بہت زیادہ بونگیاں ماری تھی معذرت خواہوں لیکن اس کی کا نام اس کے پر الٹا رہا ہوں یہ سنے ذرا کس طرح سے یہ ہلکے سے انداز میں اس نے یہ بات کی لیکن وہاں سے کسی جاہل منکر نے وہ بات پک کی اور پھر بقاعدہ پوستیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ شیئر ہونا شروع ہو گئی یعنی ان خلیفہ مسرور عرف مفرور صاحب ادھر سے باگے ہو گئے ہیں یہ چناب نگر سے غلط کاریوں میں پکڑے گئے تھے تو باگ گئے تھے تو اس لئے ہم ان کو مفرور کہتے ہیں اور جی بہرے بھائیو سونا آپ نے کس قدر جھوٹا یہ شخص ہے اور پھر اسی طرح کے مولوی مبشر جیسے کسی ملعون مولوی نے یہ پوست بنائی اور اس پوست کو جناب لوگوں نے دھڑا دھڑا شیئر کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں ہم نے آپ کو دیکھنایا تھا بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں تھا کہ یہ جھوٹی پوست شیئر ہو چکی ہے تو یہ وجہ بنی کہ ہمیں وہ پچھلی ویڈیو بنانی پڑی اور اسی طرح کی جھوٹی پوستوں اور ویڈیوز کو مزید جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میرے بھائیو جیسا کہ ہم نے کہا ہم آپ کے سامنے اس وقت جو پولیس میں ریپورٹ درج کرائی گئی تھی وہ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں تاکہ یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں لکھا ہے دو سو انہتر یہ پیارے بھائیو یہ جو پولیس کی جو بک ہے جس میں یہ درج کرتے ہیں یہ اس کا غالباً صفحہ نمبر ہے ٹو سکس نائن لکھا ہے ابتدائی اطلاعی ریپورٹ نسبت جرم کابل دست اندازی پولیس ریپورٹ شدہ زیر دفعہ ایک سو چون مجموعہ فوجداری نمبر مقدمہ تہتر تھانہ چلاب نگر زلہ جھنگ تاریخ و وقت وقوع چھبیس تین نینانوے یعنی یہ چھبیس مارچ کو یہ ریپورٹ وہاں پر لکھی گئی یہ یہاں پہ وقت بھی لکھا ہوا ہے تھانے سے نوانگی کا وقت لکھا ہوا ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ و مستغیث حسب آمد درخواست ازام مولانا محمد علیہ آس والد مولانا منظور احمد چنیوٹی سکنا چنیوٹ ٹھیک ہے جی یہ وہی مولوی منظور کا جو بیٹا ہے جو آج کل اس کا جو کاروبار تھا ختم نبوت کا اس کو آگے چلا رہا ہے مختصر کیفیت جرم ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں جرم دو سو پچانوے بی پی پی سی دو سو پچانوے بی وہاں پہ لکھائی گئی تھی جائے وکوہ بفاصلہ تھانا سے اور سمت بہد رکبہ لاری اڈا قصبہ چناب نگر بفاصلہ آدھا کلومیٹر جانب شمال دے بک نمبر سترہ کاروائی متعلقہ تفتیش اگر اطلاع درج کرنے میں کچھ توقف ہوا ہے تو اس کی وجہ بیان کی جائے حسب احمد تحریدی درخواست اب جناب اس کے بعد ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ وہاں پر کیا درخواست دی گئی تھی دستخط آفتاب احمد اہدہ ایس ای یہ انہوں نے لکھی تھی جناب اے ایس پی صاحب سب ڈوی انچنیوٹ درخواست اندراج مقدمہ زیر دفعہ دو سو پچانوے بی تے پے جناب ایالی سائل حسب زیل آرز ہے کہ سائل کے والد اب یہ دیکھیں یہ مولوی علیہ آس چنیوٹی کی طرف سے لکھی گئی ہے کہ سائل کے والد مولانا منظور احمد چنیوٹی ایم پی اے ہیں نمبر دو کہ یہ کہ روہ کا نام تبدیل کروانے میں میرے والد نے اہم کردار ادا کیا ہے اور بلاخر حکومت پنجاب نے روہ کا نام تبدیل کر کے چناب نگر رکھ دیا ہے بڑا جی کارنامہ انجام دیا جی ان کے والد صاحب نے کیا بات ہے ہو 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 اور یہ اس طرح سے یہ اپنے آپ کو فاتح روہ کہلاتے سے جی کہ روہ دا نام ہی تبدیل کر دو نہ روہ کا نام رہے گا نہ وہ علاقہ رہے گا تو اس طرح سے کیا بنا جی مولوی صاحب کیا بن گئے فاتح اس علاقہ کے یعنی فاتح روہ سباناللہ نمبر تین یہ کہ مورخہ چھبیس دو نینانوے کو مباہلہ کانفرنس کے اجلاس کے موقع پر چناب نگر کی تختیل گئی گئی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ایک قرآنی آیت ہے کنندہ تھی جس کا افتتاح سردار اختر حسن موکل نے کیا اور سورہ حضاب کی آیت مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بھی کنندہ تھی اور اس کے علاوہ چناب نگر کا نام کنندہ تھا اور اس کا افتتاح سردار اختر حسن موکل ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی بھی کنندہ تھا اس کے بعد پیارے بھائیو نمبر چھے یہ کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا مصرور احمد اور اس کے دست راست کرنل ایاز نے جماعت احمدیہ کو واضح طور پر کہہ رکھا تھا کہ روہ کے نام کی تبدیلی ہمیں اس طرح گوارہ نہیں جس طرح کافر والی حسیت گوارہ نہ ہے اور اس سلسلہ میں روہ کے ترجمان کی طرف سے بیان بازی بھی ہوتی رہی اور پھر انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ تمام بورڈ جو اس نویت کے ہیں وہ روہ کی سرزمین پر نہ رہیں اب دیکھیں بیارے بھائیو کوئی یہاں پہ یہ سب فکر بازی ہیں اب اگر ہم یہ کہیں کہ روہ کے نام کی تبدیلی کہ اس وقت جماعت مخالف تھی تو اس سے الٹی میٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے جناب یہ گویا یہ کام کروایا ہے تو مولوی صاحب یہ مولوی صاحب اور ان کے ساتھ والے جو ان کے بزرگ تھے جو پاکستان کی پے بھی نہیں بننا بننے دینا چاہتے تھے جو پاکستان کو پلیدرستان کہا کرتے تھے تو پھر اس کا پھر الٹی میٹ نتیجہ تو یہی نکلنا چاہیے کہ ساری اگر ان کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ درست ہے یہ دلیل ان کی درست ہے تو پھر اس کا الٹی میٹ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی پے نہیں بننے دینا چاہتے تھے پاکستان مخالف تمام سرگرمیوں میں دراصل وہ لوگ ملووز ہیں ٹھیک ہے جی لیکن بہرحال ہم آگے چلتے ہیں نمبر ساتھ اور یہ دیکھیں بیارے بھائیو یہ دیکھیں جس طرح کہانی جاتے ہیں کہانی بنے جاتی ہے یہ حالت ہے ان مولویوں کی کہتے ہیں جی یہ کہ مورخہ تین چار مارچ کی ترمیانی شعبہ ہر دو افراد نے کہا گویا مولوی صاحبہ بیٹھے تھے ہر دو افراد نے کہا کہ یہ وہ تاریخیں ہیں جب انیس سو تریپن کی تاریخ میں ہم نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر احمدیوں کے مخالفوں کا قتل عام کرایا تھا اور یہ ہمارے لیے فتح کی تاریخیں رہیں بورڈ اکھاڑ دو اب یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائیو کہ یہ بات ہی سیرے سے جھوٹ ہے کہ احمدیوں نے مل کے قتل عام کروایا تھا حکومت کے ساتھ یا یہ کہ حکومت نے بھی تین یا چار مارچ کو کوئی قتل عام کیا تھا مولویوں کا یا تین چار مارچ چھوڑ کسی بھی پاکستان کی تاریخ میں مولویوں کا قتل عام کیا ہوں یہ بات سیرے سے جھوٹ ہے اور یہ زمینی طور پر بات خاکستان بتلانا چاہتا ہے آپ لوگوں کو ضرور پتہ ہوگا کہ مولوی یہ جو اس طرح کے جھوٹ بولتے ہوتے ہیں کہ دس ہزار جناب ان کے بندے مارے گئے تھے وہ بلکل سری جھوٹ ہیں اور بہرے بھائیو گزشتہ سال مولوی وشر شاہ نے اور ایک اور مولوی صاحب یہاں پہ یوکے کے تھے انہوں نے اسی طرح کی بات کی تھی تو ہم نے ان کو چیلنج دیا تھا ہمیں یاد آیا کہ جناب صرف بیس کے قریب افراد انیس سو تریپن میں جہاں باگ ہوئے تھے دس ہزار اگر ہوئے تھے تو آئیں ہمیں ثابت کریں لیکن یہ دونوں ہی اس سے مفرور ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی بہرحال چلتے ہیں دوبارہ اس ایف آئی آر کے طرف فرماتے ہیں جی اور یہ ہمارے لیے فتح کی تاریخیں رہیں بورڈ اکھار دو ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں بلکل جس طرح آپ نے کہا اس سے یہ تاثر لگتا ہے کہ مولوی صاحب وہاں موجود تھے سب کچھ سن رہے تھے دیکھ رہے تھے اور گویا اینی شاہد کے طور پر یہ پولیس میں یہ سب کچھ بتلا رہے ہیں لکھوارے ہیں اور درخواست دی ہے انہوں نے حالانکہ یہ بلکل جھوٹی بات ہے اچھا جی آگے چلنے رکھیں پھر فرماتے ہیں جی چنانچہ یہ بورڈ جس پر قرآنی آیت لکھی تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا اور آیتِ قرآنی کی بہرمتی کی گئی اور توڑ پھوڑ کر کے آیتِ قرآنی کے تقدس کو مجروح کیا گیا اور یہ جانبوش کر کیا گیا اب پیارے بھائیو یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کیا کوئی بھی فرد قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو مجروح کرے اس کی بہرمتی کرے یہ لگتا یوں ہے بلکہ سو فیصد بات یہی درست لگتی ہے کہ یہنی مولوی صاحب نے اپنے ہی کوئی بندے رات کو وہاں بھیج کر وہاں پر یہ حرکت کروائی اور پھر اگلے دن جو ہیں یا اس کے بعد خود ہی وہاں پر ریپورٹ درست کروا دی اور مولوی حضرات تو اس طرح کی جو شرارتیں ہیں یہ کرتے ہی رہتے ہیں ہمارے علمیں اور بھی کئی اسی طرح کے واقعات ہیں پھر فرماتے ہیں جی اور جماعت احمدیہ کے کارکران نے یہ سب کام ان دو افراد کے حکم پر کیا اب یہ دیکھیں کسی نے ان کو نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب تو انہوں کی دا پتا آپ کو کیسے پتا جلا جی دو افراد اگر یہ بات ہوئی بھی ہے اور جماعت احمدیہ کے کارکران نہیں خدا نخواستہ کی ہے تو آپ کو کیسے پتا جلا کہ ان دو افراد کے حکم پر ہوا ہے ٹھیک ہے جی اچھا پھر کہتے ہیں جی اور اس طرح بورڈ پر سیاہی مل کر آیتِ قرآنی کی تحقیر کی گئی اور غیر قانون نے کام کیا گیا اور حکومتِ پنجاب کا مزاک اڑایا گیا اور ان کا پروگرام جاری کردہ ٹیلی ویژن پر خطاب مرزا طاہر سے سب پتا چلا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک اور جھوٹ ان کا پروگرام جاری کردہ ٹیلی ویژن پر خطاب مرزا طاہر احمد سے سب پتا چلا ہے کہ اس قسم کی ہدایت مرزا مسرور احمد اور کرنہ ریاض کو جاری ہوتی رہی نہ اس جو جو ایم ٹی اے کا یہ ذکر کر رہے ہیں نہ ایم ٹی اے کے کس پروگرام کا کس تاریخ کا پروگرام تھا جی کب وہ نشر ہوا ہے بس ایک مولوی صاحب نے جو مولوی ہمیشہ یہی ہوا میں تیر چلائے جار کرتے ہیں کوئی ایسا پروگرام ہماری نظر میں نہیں گزرا نہ ایسا کہ پروگرام ایم ٹی اے پہ شائع ہوا جس میں کوئی اس طرح کی ہدایت کی گئی ہو اس وقت کے جو ہمارے ناظر اعلیٰ تھے یا جو ہمارے ناظر امور اما کرنہ ریاض صاحب تھے ان کو ایم ٹی اے پہ ہمارے خلیفہ نے اس وقت جو ہمارے چوتھے خلیفہ تھے انہوں نے کوئی ہدایت جاری کی ہوگو کہ جاؤ جناب بورڈ اڑا دو اور قرآن پاک کی آیات خدا نہ خواستہ ان کوئی تحقید کرو یہ سب مولوی صاحب کے ڈرامے ہیں یہ لیکن یہ ڈرامے بس پاکستان میں چل جاتے ہیں نا مسئلہ یہ ہے اب جلتے ہیں جی اس سے اگلے صفحے پر یہ دیکھیں جی اس سے اگلے صفحہ صفحہ دو سو ستر اندری بارہ صدا ہے کہ برنبائے واقعات بالا پرچہ درج کیا جاوے ارض مولانا علیہ السلام والد مولانا منظور احمد چنیوٹی ساکن چنیوٹ دستخد اردو محمد علیہ السلام کاروائی پولیس اس وقت ایک تحریری درخواست مصول ہوئی جو حرف پہ حرف درج بالا ہوئی مضمون درخواست سے صورت جرم دو سو پچانوے بی تے پے پائی جاتی ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا یہ دو سو پچانوے بی ان کے اوپر لگائی گئی تھی اس جھوٹی درخواست کے بعد جو کہ بہرحال جو مولوی جو شور ڈالتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ جس طرح یہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ریپ کا کیس تھا اس ایک بات سے ہی یہ بات قطعی طور پر جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ دو سو پچانوے بی جو ہے یہ تو حد تک قرآن یا حد تک اسلامی شاعر کے بارے میں یہ دفعہ بنتی ہے ٹھیک ہے جی پھر آگے لکھا ہے حسب تحریر ریپورٹ ابتدائی حازہ مرتب کی جا کر نکر مسلم پولیس ما اصل تحریر بمراد تفتیش بدست محمد اقب زفر اقبال احسائی چوکی ارسال ہے اطلاع وکوہ حازہ جناب ایسا چو صاحب کو دی جاری ہے دست خط اردو آفتاب احمد ایس آئی گیارہ مارچ انیس سو نینانوے تو یہ بیارے بھائیو یہ وہ ریپورٹ ہے ابتدائی ریپورٹ جو کہ ہم نے آپ کو دکھلائی اور اس ریپورٹ کو پڑھنے کے بعد اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد ان مولوی حضرات کو ان بدبخت مولوی حضرات کو یہ جس میں ایک یہ مولوی مبشر ہو گیا جس کی ہم نے آپ کو اوڈیو سنمائی یا یہ ملعون شخص ہے جس نے یہ پوست بنائی ہے المدینہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ملعون لوگوں کو یہ دراصل خود ملعون ہیں اور جھوٹے طور پر پوستے بنانے والے لوگ ہیں اللہ تعالی جو ہے ان سے خود نبٹے ان کو شرمانی چاہیے اور ان تمام لوگوں کو جو کہ سوشل میڈیا پر غلط انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان سب کو یا ہدایت دے یا ان کے ساتھ خود ہی نبٹے اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی